بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت عالم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزار کی طرف جا رہے تھے جیب میں صرف آٹھ درم تھے رستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریخ ہونے کے لیے اس سے پوچھا بڑی بی کیوں رو رہی ہو کیا حاصل پیش آیا بی بی نے دو درہم لے کر سودا لینے کیلئے بھیجا تھا درہم رستے میں کہیں گر گئے اب وہ کیا خیال کریں گی یہ کہہ کر بڑیہ پھر زارو قطار رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیب سے دو درم نکالے پڑیہ کے ہاتھ پر رکھیں اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے مزار پہنچ کر خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درم میں ایک قمیس خریدی اور واپس ہو گئے واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بلکل ننگا کھڑا ہے پھٹا پرانہ رال ٹانگوں پہ باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رکے فقیر نے پھر صدا لگائی جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیس اسی وقت اس کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیا وہاں چاہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قمیز دو درم میں قدی دی اپنے گھر جانی کے لئے واپس ہوئے دیکھا رستے میں وہی بڑیا رو رہی ہے تریا فرمایا بڑی بی اب کیا بات ہے بولی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں کھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی گھر والیہ انتظار کر رہی ہوں گی یہاں دیر لگ گئی اتنی دیر میں پہنچوں تو ناراض ہوں گی برا بھلا کہیں گی سزا دیں گی بڑیہ یہ کہہ کر پھر زارو قطار رونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیہ کی فریاد نہایت دیان سے سنی بڑیہ پر بڑا ترس آیا اسے تشفی دی اور فرمایا چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بڑیہ خوش خوش چل دی خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کچھ انسار کے گھر نظر آئے بڑیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے قریب پہنچ کر اور ذرا بلند آواز میں کہا اے بی بیو السلام علیکم ورحمت اللہ آواز منوس تھی ہر خادون متوجہ ہو گئی مگر بالکل خاموش رہی کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر وہی خاموشی رہی کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا خواتین دروازے کے قریب آ گئی اور مشتاق تھی وہ دل نماز آواز پھر آئے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا اے بی بیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تیسری آواز پر سارے گھر کی خواتین عورتوں نے مل کر جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بیو کہ تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی یا رسول اللہ ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا ہم نے آپ کا یا رسول اللہ ہم نے آپ کا پہلے ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی لیکن جواب اس لئے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے اب بار بار سنے عورتوں نے عقیدت اور عادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دئیے پھر فرمایا یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹ ہوگی اور سزا دوگی اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر خواتین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی یا رسول اللہ یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو آپ گوا رہیے ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے مکہ فتح ہو چکا تھا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے شرف حاصل کرنے کیلئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غارِ آر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک کمزور بوڑے شخص کو لے کر آ رہے تھے بوڑے کی ٹانگیں لرز رہی تھی آنکھوں کی بینائیں جاتی رہی کمزوری کی وجہ سے سانسیں پھول رہی تھی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں اشپار ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے خلقے میں داخل فرمائیے خدا کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم نے خامخہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف دی میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالہ مال کر دیا سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا محاد رکھیں السلام علیکم سبسکرائب کریں role سبسکرائب کریں 49 سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں موسیقی